ہیلو ایوی بری بری ویلکم ٹو میسٹک ورلڈ 11.11 آج یہ آپ کی ایک اور کلیکٹیو ریڈنگ ہے اور آج ہم تھرڈ پارٹی سیچویشن کے اوپر ریڈنگ کرنے والے ہیں وہ کس کو چوز کریں گے آپ کو یا تھرڈ پارٹی کو کس طرف جائیں گے کیا ڈیسیجن ہوگا آپ کے پرسن کا وہ تھرڈ پارٹی کے ساتھ زیادہ خوش ہیں یا آپ کے ساتھ زیادہ خوش ہیں یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے یہ ہائیلی ریکویسٹڈ تھا اور ہمارا فوکس سب سے زیادہ یہی ہوگا کہ وہ چوز آپ کو کریں گے یا تھرڈ پارٹی کو کریں گے تو کچھ بھی شروع کرنے سے پہلے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ یہ کارڈز پوسیبیلیٹی بتاتے ہیں آپ کی فائنل دیسٹینیشن صرف ڈیوائن سورس کو پتا ہے صرف ڈیوائن سورس کو پتا ہے کہ فائنلی آپ کی لائف میں کیا ہونا ہے اس لئے آپ لوگوں نے اپنے دل اور دماغ کو اپن رکھ کر اس ریڈنگ کو دیکھنا ہے اس کے علاوہ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ thank you so much آپ لوگوں نے مجھے جتنا پیار اور support دیا I truly deeply appreciate each one of you and I love you all اگر آپ نئے ہیں میرے چینل پر تو آپ نے بھی اس کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا ہے پسند آئے تو لائک بھی کر دیجئے گا اور شیئر بھی کر دیجئے گا اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریڈنگ اور ہم دیکھیں گے کہ تھرڈ پارٹی کے ساتھ ان کا relationship کیسا ہے اور پھر دیکھیں گے کہ آپ کے لئے وہ کیا feel کرتے ہیں okay we have six of cups page of swords یہ تو بہت سارے آگئے یہاں پر air energy ہے اور water energy we have queen of cups and we have seven of swords okay تو clear ہو گئی یہاں پر situation آپ کے person I'm so sorry آپ کے person third party میں بہت زیادہ interested دکھائی نہیں دے رہے اگر آپ کو لگتا ہے surface پہ کہ وہ بہت زیادہ third party کے ساتھ خوش ہیں یا بہت زیادہ ان کے ساتھ happy relationship چل رہا ہے تو ایسا نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ past کو miss کر رہے ہیں وہ past کے بارے میں سوچ رہے ہیں and obviously ان کے past میں کس کی یادیں ہیں آپ کی یادیں ہیں وہ past کے بارے میں سوچ رہے ہیں وہ خوش نہیں ہیں اور deceptive ہیں towards third party I'm so sorry میری آواز کے لیے with the seven of swords وہ اپنے یہ خیالات third party سے چھپاتے ہیں اور اگر ہم third party کی بات کریں تو third party جو کوئی بھی ہے ان کی زندگی میں بہت زیادہ ان میں غصہ ہے بہت زیادہ سخت مزاج ہیں جو آپ کے person کا ایک bond آپ کے ساتھ تھا loving bond emotional bond وہ third party کے ساتھ نہیں ہے یہاں پر emotions کی بہت کمی نظر آ رہی ہے یہ relationship emotions کے علاوہ کسی بھی xyz وجہ سے بنا ہوگا یہ confirm ہے کہ emotions کی وجہ سے اس third party کے ساتھ ان کا relationship نہیں بنا ہے وجہ کچھ اور تھی اور آپ کو پتا ہوگا کہ وہ کیا وجہ ہے لیکن مجھے emotions نظر نہیں آ رہے ہیں آج ہم جن collectives کی reading کر رہے ہیں مجھے clearly یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ کے person emotionally attached نہیں ہے third party کے ساتھ اب ہم آپ کے لئے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا سوچتے ہیں مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ past کے بارے میں بہت زیادہ سوچ رہے ہیں spirit میں divinely guide کیجئے گا میرے viewer کے لئے کیا سوچ رہے ہیں okay we have the magician wow خوبصورت relationship magical relationship اور کیا کہا جا سکتا ہے بہت خوبصورت card ہے تو یہ جو magic اور یہ intensity آپ کے ساتھ emotional intensity love محسوس ہوا انہیں third party کے ساتھ ویسا محسوس نہیں ہوا اور دیکھئے کوئی مجھے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے جان کے آپ کو بتا رہی ہوں یہ سب کچھ آپ کے سامنے cards ہیں what more spirit یہ ایک card اور آ گیا we have knight of wants passionate passionate آپ کے ساتھ بہت passionate feel کیا انہوں نے passion feel کیا آپ کے لئے بہت زیادہ ten of pentacles sorry three of pentacles yes آپ کے لئے وہ بہت اچھا feel کرتے ہیں اور انہیں ابھی بھی محسوس ہوتا ہے کہ potential ہے کہ وہ آپ کی طرف آ سکتے ہیں one more card spirit one more card one more card میرے viewer کے لئے وہ کیا feel کرتے ہیں one more card one more card spirit one more card okay card آ گیا we have the chariot تو آپ کے لئے انہوں نے ایک magnetic pull محسوس کیا ہے وہ ابھی بھی کرتے ہیں آپ کے ساتھ attraction ہے passion ہے پیار ہے ہر چیز ہے magic ہے تو آپ کے سامنے یہ سارے cards آئے ہیں آپ کے person third party سے نہیں بلکہ آپ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور وہ still یہ سوچتے ہیں کہ potential ہے کہ وہ ابھی بھی آپ کی طرف آ سکتے ہیں ہم دیکھیں گے ان کا next action کیا ہوگا وہ آپ کو چوز کریں گے یا third party کو چوز کریں گے لیکن یہاں پر energy بلکل clear ہے آپ کے person آج بھی آپ کی طرف کھچاؤ محسوس کرتے ہیں آپ کو miss کر رہے ہیں ان کا دل کر رہا ہے کہ وہ آپ سے contact کریں آپ سے بات کریں کچھ لوگوں کے لئے مجھے نظر آ رہا ہے کہ third party میں ہونے باوجود بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ سے contact میں ہیں کچھ لوگوں کے لئے ہو سکتا ہے کہ contact میں نہ ہوں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ contact میں ہیں وہ آپ کی طرف آنا چاہتے ہیں وہ آپ کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے passionate ابھی بھی ہیں آپ کے بارے میں collaborate کرنا چاہتے ہیں کچھ serious چاہتے ہیں آپ کے ساتھ تو یہ energy مجھے نظر آئی ہے third party versus you تو یہاں پر clear ہو گیا کہ آپ کے ساتھ وہ زیادہ خوش ہیں ان کا دل آپ کے ساتھ زیادہ خوش ہے وہ آپ کو miss کر رہے ہیں third party کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی اور third party کو یہ بات نہیں بتا ہے وہ نہیں بتا رہے کہ ان کے دل میں ابھی بھی آپ ہی ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا next action کیا ہو سکتا ہے spirit divinely guide کیجئے گا واؤ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ آپ کی طرف آنا چاہیں گے with the queen of pentacles وہ آپ کو nurture کرنا چاہیں گے وہ آپ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیں گے مجھے ایسا لگتا ہے clearly یہاں پر مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ choose کریں گے آپ کو کیونکہ third party کی جب ہم بات کرتے ہیں تو third party کی energy میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سخت مزاج بہت زیادہ غصہ کرنا بات کو کارٹ دینا سمجھنا نا بس اپنا جو کہہ دیا سو کہہ دیا کچھ اس طرح کی personality third party کی نظر آ رہی ہے اور اسی وجہ سے clash آ رہا ہے اور دوسری طرف یہ انسان ہے جس نے انہیں ہمیشہ پیار دیا ہے جس نے ہمیشہ focus کیا ہے positivity پر جس نے ہمیشہ unconditionally دیا ہے اور جو بہت زیادہ family oriented ہے جو بہت زیادہ گھر کو سمیٹ کے رکھنا جانتے ہیں چاہے male ہے یا female تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ choose کریں گے آپ کو وہ آپ کی طرف آنا چاہتے ہیں وہ nurture کرنا چاہتے ہیں آپ کو regardless آپ کی کیا situation ہے ان کے ساتھ لیکن ان کے دل یہی چاہتا ہے کہ وہ آپ کی طرف آئیں اوکی six of swords اور ان کو پتا ہے کہ یہ بہت painful ہوگا obviously اس situation میں کسی نہ کسی کو pain ضرور ہوگی وہ walk away کرنا چاہتے ہیں وہ walk away کرنا چاہتے ہیں اس situation سے آپ دیکھئے we have six of swords وہ اس سے walk away کرنا چاہتے ہیں اور queen of pentacles کی طرف آنا چاہتے ہیں بہت خوبصورت اور clear ہو گئے ہمارے پاس messages اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے لئے کیا guidance ہے meanwhile آپ کو کیا کرنا چاہیے وہ آئیں یا نہ آئیں آپ کے لئے کیا message ہے اوکی take back your power use your god given power and intention to manifest blessings in your life تو آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ بہت powerful ہیں آپ جو چاہیں create کر سکتے ہیں اگر آپ انسان کو واپس اپنی زندگی ملانا چاہتے ہیں تو take back your power آپ نے focus کرنا ہے اپنے اوپر اپنے goals کے اوپر اپنی happiness کے اوپر آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ وہ انسان آئیں گے تو آپ کو happiness دیں گے آپ جب خوش رہیں گے آپ جب اپنے dreams اپنی goals اپنے ambitions کے پیچھے جا رہے ہوں گے اپنے لئے ایک healthy solid foundation بنا رہے ہوں گے تو آپ اور زیادہ attractive لگیں گے وہ اور زیادہ آپ کی طرف attract ہوں گے وہ خود آئیں گے آپ کی طرف آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے اور اگر یہ نہ آئے تو ان سے بہتر کوئی انسان آپ کی طرف آئے گا لیکن اگر آپ کو یہی انسان چاہیے تو آپ نے focus ان کے اوپر نہیں کرنا بلکہ اپنے اوپر کرنا ہے اگر آپ نے ان کو اپنی زندگی میں manifest کرنا ہے تو آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ وہ کب آئیں گے آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ وہ کیا کر رہے ہوں گے آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ وہ کب آئیں گے کیا کر رہے ہوں گے کیوں نہیں آ رہے call کب آئے گی text کب آئے گا ملیں گے کب کیا کیسے یہ سوال آپ نے نہیں کرنے کہ جب وہ آئیں گے تو آپ کو کتنی خوشی ہوگی آپ نے اس بات پر فوکس کرنا ہے جب وہ آپ کے ساتھ ہوں گے تو کتنی خوشی ہوگی تھرڈ پارٹی ختم ہو جائے گی تو آپ کو کتنا اچھا فیل ہوگا آپ نے اس فیلنگ پر فوکس کرنا ہے آپ نے یہ فوکس نہیں کرنا کہ کب کیوں کیسے آپ نے اس فیلنگ پر فوکس کرنا ہے جب وہ آپ کے ساتھ ہوں گے تو اس طرح آپ انہیں manifest اپنی زندگی میں کر سکتے ہیں imagine کریں کہ انہوں نے third party کو چھوڑ دیا ہے imagine کریں کہ ان کی زندگی میں کوئی third party نہیں imagine کریں کہ third party آپ دونوں کے درمیان سے نکل گئی ہے اور آپ دونوں قریب آ رہے ہیں جب آپ یہ چیزیں imagine کریں گے تو یہ انسان آپ کی زندگی میں manifest ہوں گے اور آپ اتنے powerful ہیں آپ blessings کو enjoy کر سکتے ہیں آپ already blessed ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کے پاس کتنی power ہے یہ message آپ لوگوں کے لئے آیا ہے آپ کے angels کی طرف سے spirit کی طرف سے بہت خوبصورت message ہے one more message one more message you know what to do trust your inner knowledge and act upon it without delay تو آپ کو اگر آپ کی inner self آپ کی intuition آپ کی gut feeling اگر کوئی action لینے کو کہہ رہی ہے تو آپ نے وہ action ضرور لینا ہے کوئی بھی inspired action ہو سکتا ہے کہ وہ inspired action آپ کو بہت انچائی پڑ لے جائے آپ کو بہت کامیاب کر دے تو آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے ہے ہو سکتا ہے آپ کو signs مل رہے ہو ہو سکتا ہے وہ signs کسی چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہو کسی کام کی طرف اشارہ کر رہے ہو جو آپ کو کرنا چاہیے اور آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے جو آپ نہیں کر رہے لیکن اشارہ آپ کو مل رہا ہے divine کی طرف سے کہ آپ وہ کریں تو آپ کو اچھا فیل بھی ہوگا آپ کامیاب بھی ہوں گے تو یہ بہت دو خوبصورت messages تھے جو آپ لوگوں کے لئے آئے ہیں اب جاتے جاتے آپ کے person کی طرف سے channeled messages ہم اس میں شامل کر لیتے ہیں کہ exactly ان کے ذہن میں چل کیا رہا ہے ان کی thoughts کیا ہیں ان کی طرف سے channeled messages ہوں گے let's see کہ اگر ابھی وہ کچھ آپ سے کہتے تو کیا کہتے ان کے ذہن میں کیا باتیں ہیں اس وقت کافی سارے میں نے لے لیے first we have i'm afraid of being co-dependent تو یہ interesting message ہے اب یہ message ان لوگوں کے لئے ہے جس میں third party ان کی family ہے اگر ان کی family یا work ان کی third party ہے تو it means کہ ان کو ڈر لگتا ہے relationship میں آنے سے یہ بہت specific message ہے everything seems so dark without you تو آپ کو وہ بالکل miss کرتے ہیں آپ کے بینا اندھیرہ ہے وہ کہہ رہے ہیں آپ کے بینا light نہیں ہے آپ ہے ان کی زندگی کی light i'll either live a very lonely life or i won't live at all تو انہوں ایسے لگتا ہے کہ وہ زندگی بھر اکیلے رہیں گے انہیں اکیلے رہنا چاہیے شاید ان کا belief system ایسا ہے یہ کچھ بہت specific messages آ رہے ہیں آپ دیکھ لیجیے آپ کی situation سے کیا resonate ہوتا ہے کیونکہ sometimes لوگ بتاتے ہیں comment section میں کہ third party ان کی family ہے ان کی mother ہیں تو اگر ایسا کچھ ہے تو یہ ان لوگوں کے لئے messages ہیں آپ کے پرسن شاید relationship میں نہیں جانا چاہتے یا ویسے ہی زندگی کے بارے میں ان کا point of view بہت different ہے اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک introvert ہیں وہ لوگوں کے ساتھ نہیں بڑھ سکتے ہیں آگے وہ اکیلے رہنا چاہتے ہیں then we have i tried to stop these feelings but now you are burning hotter and brighter than ever within me تو انہوں نے اپنی feelings کو روکنے کی کوشش کی passion کو روکنے کی کوشش کی اس پیار کو اس magnetic pull کو ہر چیز روکنے کی کوشش کی لیکن نہیں آپ اور زیادہ اُبھر کر ان کی feelings میں آئے آپ سے انہیں اور زیادہ attachment ہوئی آپ کی طرف انہوں نے اور زیادہ کھجاؤ محسوس کیا اور they do still have feelings for you clear ہو گئی یہ بات یہاں پر i don't want to say anything لیکن وہ کچھ کہنا نہیں چاہتے ہیں ابھی وہ کچھ کہنا نہیں چاہتے ہیں انہیں ایسا لگتا ہے کہ ابھی کچھ نہیں ہے ان کے پاس کہنے کو i never expected to feel this way تو انہوں نے کبھی expect نہیں کیا تھا کہ وہ آپ کے لئے اتنا intense emotions feel کریں گے یا کسی کے لئے اتنا زیادہ پیار اتنا intense love feel کریں گے i don't know what to say تو انہیں نہیں پتا کہ انہیں کیا کہنا چاہیے کیا کہیں گے ملکل نہیں i am a terrible person i don't deserve you اوکے تو ان میں سے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے آپ کو چیٹ کیا یا جو بھی کیا انہوں نے انہیں ایسے لگتا ہے کہ وہ ایک بہت دورے انسان ہے اور آپ deserve نہیں کرتے ہیں ان کو i am open to compromise وہ open ہیں compromise کرنے کے لئے can we start over تو yes کہیں نہ کہیں ان کے دل میں ہے کہ کیا آپ کے ساتھ دوبارہ ایک new beginning شروع ہو سکتی ہے یا نہیں کیا وہ اپنی زندگی پھر سے شروع کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ یا نہیں کیا ایسا ممکن ہے وہ خود سے یہ سوالات کرتے ہیں ان کے ذہن میں یہ ساری باتیں ہیں لیکن وہ پریشان ہیں confused ہیں وہ کیا کریں اور کیا نہ کریں ان کو سمجھ نہیں آرہا لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ ultimately انہوں نے choose آپ کو کرنا ہے انہوں نے choose ہمیشہ کیا ہی آپ کو ہے choice ان کی زندگی میں کبھی تھی ہی نہیں پیار کیا ہی انہوں نے صرف آپ سے تھا بہت سے reasons ہو سکتے ہیں کہ کیوں کوئی انسان اپنے پیار کو choose نہیں کر پایا اس کے ساتھ آگے بڑھ نہیں پایا تو آپ کو already پتا ہوگا کہ وہ کیا reasons ہیں اور میں نے آپ کو بتایا کہ جو آج ہمیں نظر آیا third party کے ساتھ ان کا relation پیار کے علاوہ کچھ بھی ہو سکتا ہے پیار نہیں تھا اس relationship میں کسی بھی اور بات کی وجہ سے یہ relationship بنا لیکن اس میں پیار نہیں تھا اور مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ ہی کو choose کریں گے کیا ہی انہوں نے صرف آپ کو choose ہے تو یہ آپ لوگوں کی reading تھی کچھ بھی آپ سے resonate کیا پسند آیا آپ لوگوں کو مجھے ضرور comment section میں بتائیے گا اگر آپ نئے تھے میری channel پر like کیجئے گا share کیجئے گا اور subscribe کرنا مت بھولیے گا جاتے جاتے میری ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے دعا ہوتی ہے کہ جو بھی آپ لوگ اپنی زندگی میں manifest کر رہے ہیں true love new love x ضرور ہو آپ کی زندگی میں manifest اور ضرور ہوگا کیونکہ you are worthy of love and you are lovable اپنے آپ کو ضرور بتایا کریں i'll see you in my next video till then love you lots bye 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 bye